اسلام علیکم سٹوڈنٹ یوٹی ٹیکسلہ کے اندر جتنے بھی میرے لسٹ لگی ہیں جن سٹوڈنٹ کا نیم ہے انہوں نے اپنے ڈاکومنٹ سبمیٹ کروا دی ہیں فی پے کر دی ہے اور آن لائن جو اپنے ڈاکومنٹ بھی سکین جو اپنے اکاؤنٹ کے اوپر انہوں نے اپلوڈ کر دی ہیں اب وہ یہ سمجھ رہوں گے کہ ان کا ایڈمیشن کنفرم ہو چکا ہے مگر ایسا ہرگز نہیں ہے اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اور کون کون سی ڈاکومنٹ اور کون سی ڈیٹیل یونیورسٹی کو دینی ہے تب ہی آپ کا ایڈمیشن کنفرم ہوگا پیٹ ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریپیسٹ کرنے گا اگر آپ اس چینل کو پہلے دائیں فی اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ انوالی ہر اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچ سکے تو یوٹی ٹیکسلہ کی جتنے بھی میرے لسٹ لگے ہیں تقریباً چار میرے لسٹ ہیں وہ لگ چکی ہیں ان سٹوڈنٹ کا جن کا اس کے اندر نام ہے وہ اپنے ڈاکومنٹ فی سمیٹ کروا چکی ہیں اپنے لحاظ سے تو وہ اپنے ایڈمیشن کنفرم کروا چکی ہیں بٹ یوٹی ٹیکسلہ کا ایک بہت ایمپورٹن نوٹفکیشن آیا ہے ان کی ویب سائٹ کے اوپر اس کے مطابق جن سٹوڈنٹ کا ایڈمیشن ہو چکا ہے انہوں نے اپنے ڈاکومنٹ وغیر اپلوڈ کر دی ہیں فی بھی پی کر دی ہے میرٹ کے اندر میری لسٹ کے اندر ان کا نیم بھی آ چکا ہے بٹ ان کے لیے ضروری ہے جو انہوں نے پہلے فوٹو کاپیز یا سکین کاپیز ہیں وہ انہوں نے اپلوڈ کی ہیں اب وہ جتنے بھی ڈاکومنٹ ہے وہ اریجنل ڈاکومنٹ لے کے وہ اس یونیورسٹی کا جو ایڈمن بلوک ہے وہاں پہ آئیں گے اپنے اریجنل ڈاکومنٹ وغیرہ وہاں پہ دیں گے اور اریجنل ڈاکومنٹ کی جو ہے وہاں پہ ویریفکیشن ہوگی اور اس ویریفکیشن کے دوران اگر کسی کی کوئی بھی کوئی مسٹیک ہوتی ہے اس کے ریزائلٹ کارڈ میں مثال کزار بازٹوڑنیں رہ سے ہوتے ہیں کہ ایک ایڈ کے جو نمبر ہیں وہ کام زیادہ لکھ دیتے ہیں تو ظاہر ہے اگر نمبر زیادہ لکھیں یہاں پہ جب اس کی ویریفکیشن ہوں گی تو نمبر کم ہوں گے تو وہ جو ہے جو میرٹ ہوگا اس کے اندر لائے نہیں کریں گے تو ظاہر ہے پھر ان کا ایڈمیشن کینسل ہو جائے گا اور یا کسی نے فیبریکیشن کیا ہے ڈاکومنٹ کو انہوں نے کسی طرح بھی فیبریکیٹ کیا ہے تو ان کے بھی ایڈمیشن کینسل ہو جائے گا اس لیے جن سٹوڈنل کا ایڈمیشن کنفارم ہو چونکہ وہ اپنے اریجنل ڈاکومنٹ کے ساتھ یوٹی ٹیکس لن جائے وہاں جا کے جو اپنے ڈاکومنٹ ان کی اریجنل ڈاکومنٹ کی ویریفیکیشن کرویں گے اس کے بعد پھر ان کو ایک سلپ دی جائے گی جس کے بعد پھر ان کا ایڈمیشن کنفارم ہوگا اس کے لئے اگر آپ کو یوٹی ٹیکس لنک ایڈمیشن کے ریلیٹڈ ڈاکومنٹ سمیشن فی سمیشن ہوسٹل یا ریگارڈنگ اینی ایڈر انفرمیشن اگر آپ کو کوئی چاہیے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ بھی سکتے ہیں